برا نہ مانیں پاکستان کی غربت is not a problem بے غیرتی is a problem میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اور بھی غریب ملک ہیں ان کا یہ حال نہیں ہے قریباً ساڑھے ایٹ پوائنٹ سیون بلین ڈالرز تو خالی بینک سے آئے ہیں تو کیا آپ کو ایسا لگتا کہ بینک آپ کو گرانٹس دے رہے ہیں یہ لونز ہیں دیکھیں ہمارا جو دشمن ہے اس وقت اس کے جو آم فوسز ہیں ہمارے سے چار گناہ زیادہ ہے ہم ان کے ساتھ لڑنے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے لوگوں کو ویٹ دینے کے لیے دنیا میں ہم بیک مانگنے چلے ہوئے ہیں ہم یہ کیسے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں خواب کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے ہیں تار صاحب کیونکہ اب بہت سینئر ایڈوکیٹ اور بہت سینئر پولیٹیشن لدیف خوصہ صاحب پیپلز پارٹی کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا ایٹم بم بی بیچیں گے مجھے ایک خوف سا آتا ہے سچی بات تو یہ ہے خاص طور پر فورن پولیسی کے میدان میں جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک خوف خطرہ یہ بھی اس وقت نظر آتا ہے کہ خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا کہیں وہی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو جائے جائے امریکہ میں بیٹھاؤں کیوں بیٹھاؤں کیونکہ میں مجھے میری مادرے ملت نے ریجیکٹ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب لیکن جب پڑھو گے ہم چلے گے تو وہ جو آپ کی رولنگ ایلیڈ تھی اس نے میری جیٹ کر دیا طالبان کو یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ اب ہم نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے آپ کے خلاف کیونکہ یہ امپریشن اب بیلد ہوتا جا رہا ہے تل پر ہم نے پرالائی مزائل ٹیسٹ کیا کچھ دن پہلے اور پرالائی مزائل کو ابھی لیسی میں اس کو اگر لیسی میں چینہ کے اگرز ڈپلائی کرنے کی اجازت مل گئی لہور کے جتنے اسپطال ہیں کالیج ہیں وہ ہندووں اور سکھوں کی پیسے سے بنے ہیں تو ایسے ہندو بھی تھے جن کے کرم جو ہیں آج تک مسلمانوں کا کی خدمت کر رہا ہے دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے ایک تو یہ جو جنیوہ میں ہوئی ہے show me the money conference show me the money conference show me the money conference ہوئی ہے اس میں پاکسان تو بڑی وہ کر رہا ہے بڑی شیکھیاں مار رہا ہے ہمارے لیڈے is in constant in this bagging framework میں چلا جاتا ہے تو مطلب ہم اس کے globally کیا اس کی ویلیو رہ جاتی ہے اور when it has a big army it has nuclear weapons یہ پچھلے ایک سال سے ہے اور it's become like پاکستان بیشنگ کا دور آ گیا ہے we cannot talk about پاکستان without being critical of it so برا نہ مانیں i think پاکستان کی غربت is not that a problem بے غیرتی is a problem میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اور بھی غریب ملک ہیں ان کا یہ حال نہیں ہے تقریبا ساڑھے 8.7 billion dollars تو خالی بینک سے آئے تو کیا آپ کو ایسا لگتا کہ banks آپ کو grants دے رہے ہیں یہ loans ہیں these are loans from banks اور جو دوسرے individual countries کے طرف سے ہیں اس میں سعودی ریبیا 1 billion France 345 China 100 million EU 93 US نے 100 million پہلے دیا تھا اب پھر 100 million promise کیا ہے لیکن اس کا نام نہیں ہے یہاں پر Germany 88 Japan 77 اور Azerbaijan 2 million بڑے بڑے نام یہاں پہ نہیں ہے UAE نظر نہیں آتا مجھے خطر بھی نظر نہیں ہے آتا some of the richer muslim countries تو یہ جو split آ رہا ہے نا ساڑھے 8 billion سے زیادہ 8.7 billion bank سے آ رہے ہیں خمر صاحب they can't be grants کون سا bank ہے جو grant دیتا ہے یہ تو loans ہیں right which means اگر یہ foreign currency کے loans آئیں گے تو یہ تو آپ کے foreign exchange پہ اور دباو ڈالیں گے مطلب آپ کو پھر یہ بھی واپس کرنا ہوں گا ابنا we don't know what the loan کے structure دیکھئے پہلے بات تو یہ ہے ہمیں admit کرنا چاہیے کہ اچھا response رہا ہے not brilliant response مگر a good response 10 billion dollars ہمیں ملے ہیں اور وہ 10 million dollars 16 billion dollars IMF کا assessment تھا ہمارا assessment تو 30 billion ہے مگر ہم نے کہا ہے کہ چلو آدھا بھی اگر مل جائیں ہم بعد پورا کر لیں گے واقعی جو پیسے ہیں مگر میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں کہ 10 billion تو ہمیں ملے ہیں all together مگر think about it رامین کہ سب ملک مل کے ہمیں صرف 1 billion دیا ہے چائنا بھی 100 billion دیا ہے اور امریکہ بھی 100 million دیا ہے اور سب ملک EU مگر Islamic development bank ہمیں 4.6 billion دیا ہے اور World Bank نے 2.5 billion اور ADB Asian development bank 1.5 billion یہ تینوں جو ہیں امریکہ کے اشارے پر چلتے ہیں ہاں جا رہا ہے نا چھ مہینے کے لیے تو خطرہ تل گیا default کا in pledges کی وجہ سے نہیں تلا بالکل غلط ہے مطلب سمجھے یہ تلا نہیں رامین یہ پیسے آپ چھو نہیں سکتے ہیں these are money for projects جو روڈ بنے گا کتنے کا وہ دیں گے کوئی ہسپتال بنے گا گھر جو ریسٹور ہوں گے they are not to be touched یہ آپ یہ نہیں آپ کے امپورٹشنیز فائنانس کر سکتے اس پہ they are not to be touched یہ spoken for ہیں ادھر آپ چھو نہیں سکتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں چیلڈ کے طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو چھویں گے نہیں اور پورا ایڈ ساتھ ساتھ نہیں ملے گا آپ کو جیسا پروجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے ملے گی تین سال کے اندر جو پلیجز ہیں ان کو materialize کرنا ہے جس کا جو کام ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا اور کچھ اور کام کر رہا ہے دنیا میں ہم بیک مانگنے چلے ہوئے ہیں ہم یہ کیسے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں خواب کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے ہیں تار صاحب جو آپ نے مجھ سے مجھ سے question question کیا میں خود اس کی زندہ مثال ہوں امریکہ میں بیٹھا ہوں کیوں بیٹھا ہوں کیونکہ میں I'm rejected مجھے میری مادرے ملت نے reject کیا ہے with the two postgraduate degrees میں یہاں امریکہ میں مزدوری کر کر کے اس ان کی ترقی کا باعث کیوں بن رہا ہوں میرا یہاں پہ ہونا میرے مادرے ملت کے اس خواب کی نفی ہے یہ ساری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب لیکن جب پڑھ لکھ ہم چلے گئے تو وہ جو آپ کی ruling elite تھی اس نے ہمیں reject کر دیا اس نے کہا سفارش لاؤ یا پیسہ لاؤ so this is what the this is a dream جو ہے میری نظر میں it was a dream was a wonderful dream dream اچھے ہوتے ہیں دیکھنے چاہیے ترقی کی خواہش ہونی چاہیے لیکن میرے خیال میں آپ نے 1947 سے اس کو اس کو آپ نے اس پودے کو پانی نہیں دیا آپ کی اپنی reality اتنی depressing ہے کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو آپ شاید خود کشی کر لیں لیکن اس کا ایک psychological طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو recognize نہ کریں dissonance ہوتا ہے you dissociate تو جو reality ہے اس سے dissociate ہو کہ آپ نے امہ کا پورا جو ہے نا بوجھ اپنے کندوں پہ لے لیا ہے آپ نے دنیا میں وہ غزوہ ہند کا فلسفہ لے لیا ہے اور ان حرکتوں میں آپ نے ہر وہ مسئیبت اپنے گلے میں ڈال لیا ہے تالیبان تالیبان تاریخِ تالیبان لبائے قریق اب بلوچ بھی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو سر where is the dream tell me what was the dream جو بھی dream تھی وہ بٹری ہو گئی اس دن جس دن ہندو اور سکھ چلے گئے یہی تھا نا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس وہ چانسس لئے ہیں مان لیا right or wrong i'm not here to judge but let's say this was the perception جانے کے بات تو جواز کوئی نہیں نا ہے تو جو سجاد بھائی کہہ رہے ہیں وہی conclusion میں آپ کو دے رہا ہوں بلکل whatever they said was the dream was betrayed as soon as پاکستان came into being